سو پانسو ایک ہزار ایک میک میں شمن گلنے کیا تین بڑے کارنامیں گلنے بنا دیا وہ کرتیمان اب دنیا کر رہی ہے سلام پہلے لگتار چار چوکے لگا کر مچایا توفان پھر رسی دیا وہ کرتیمان چورانوے گیم ایک سو اور تالیس رن آج اس میک میں دو کھلاریوں نے کیا وہ اعتحاسی کام جسے ابھی تک کوئی نہیں دے پایا انجام گل کے لیے لکی رہا ہے یہ میدان ہمیشہ مچاتے ہیں گھماسان آئی پیل دوزار تیس کا سب سے رومانچک آخری اوور چھے گندوں پر چار وکیٹ گمائی بھونیشور نے ایسا کہر بڑھ پایا گجرات کا کوئی بلے بات کچھ نہیں کر پایا ہر دکھ پانڈیا نے آج الگ طرح سے کی کپتانی سنکر آپ کو بھی ہوگی حیرانی پہلے کی گجرات کی کپتانی پھر کیا میچ ریفری کا کام آج گجرات جب اپنے میدان پہ ہیدراباد کے قلاب میچ میں اتری تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ میچ احتیاسک بن جائے گا کوئی نہیں جانت جانتا تھا کہ شومن گل اس میچ میں وہ کام کر دیں گے جسے ابھی تک کوئی نہیں کر پایا پہلے سو پھر پانسو پھر ایک ہزار کل ملاکر اس ایک میچ میں ہی گل نے تین بڑے کارنامے کر کے اپنے نام تین بڑے ریکارڈ درج کر لیے گل کے اس کارنامے کے بعد وہ گجرات کے بوس بن گئے اتنا ہی نہیں گل کے علاوہ اس میچ میں ہاردک کا بھی ایک الگ انداز نظر آیا پہلے کپتان اور پھر میچ ریفری بن کر ہاردک نے فینس کا دل جیت لیا لیکن سب سے بڑا رومان چک پر رہا گجرات کی پاری کا آخری اوور جس میں بھونیشور نے تین وکیٹ چٹکائے ایک رن آؤٹ ہوا چلیے آپ کو گل کے تینوں کارناموں کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے میچ کی کچھ بڑی باتیں جان لیجیے نمبر ایک اس میچ میں گجرات نے پہلی بار بڑا فیصلہ لیتے ہو شلنگا کے کپتان دسون شناکا کو شامل کیا شناکا کو گجرات نے اس سال تیم میں شامل کیا تھا نمبر دو اس میچ میں ہاردک نے ایک اور بہتر فیصلہ کیا پہلے کئی میچوں سے باہر چلے شاید شدرسن کو موقع دیا اور سائی نے آتے ہی پھر سے پرانے اندال میں بلے بازی کی سائی نے چھتیس گندوں پر سیتالیس انہوں کی شاندار پاری کھیلی نمبر تین اس میچ میں گل نے اپنے آئی پیل کریئر کا پہلا شتک لگا کر بڑا کارنامہ کر دیا گل نے کارنامہ کیول چھپن گندوں پر کر کے دکھایا اسی کے ساتھ گل ہر فورمیٹ میں شتک لگانے والے بلے بازوں میں شامل ہو گئے ہیں ابھی تک کیول پانچ کلاری ہی یہ کارنام کر پائے ہیں ساتھی گل کے لیے یہ میدان بھی لکی رہا اس میدان پر گل نے ٹیم انڈیا کے لیے ون ڈیو ٹیو ٹونٹی میں شتک لگایا ہے اسی میدان پر اب آئی پیل کا بھی پہلا شتک لگا دیا ہے نمبر چار اس میچ میں گل اور شاید شدرسن کے بیچ آئی پیل دو جار تیس میں دوسرے وکٹ کے لیے سب سے بہتر پارٹنر سپ ہوئی دونوں نے دوسرے وکٹ کے لیے ایک سو سیتالیس رن بنائی نمبر پات اتنا ہی نہیں گل نے اس کے ساتھ ہی ات ہاتھ مرچ دیا وہ گجرات ٹیٹنز کی طرف سے ایک ہزارن بنانے والے پہلے بلے باج بن گئے ہیں اس سیزن ان کے پانسو سے زیادہ رن بھی ہو گئے ہیں کل ملا کر گل نے گجرات کے لیے کمال کی بلے باجی کی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گجرات کی طرف سے ایک ہزارن بنانے والے پہلے کی لاری بنے نمبر چھے ہارتک پانڈیا گجرات ٹیٹنز کی کمال سمال رہے ہیں سنرازیس ہیدرواد کے خلاف پانڈیا نے سکھا اچھالا اس کے بعد انہوں نے جو کام کیا وہ میچ ریفری کا تھا رسل ٹاوس کس کے پکش میں رہا یہ عام طور پر میچ ریفری بتاتا ہے مگر یہاں پر پانڈیا نے ہیدرواد کے کپتان ایڈرم مارکرم کو یہ بات بتائی انہوں نے ٹاوس جیتا سکھا اچھالنے سے پہلے پانڈیا نے مارکرم کی جرسی پر پنک ریبن بھی لگایا نمبر ساتھ اس میچ میں گجرات کی ٹیم ایک الگ طریقے کی ڈریس مینجر آئی اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے کینسر پیریتوں کی مدد کے لیے ایک قدم ا اٹھایا نمبر آٹھ اس میچ میں آئی پیل دوزار تیس کا گنبازی کے لیاس سے سب سے رومانچہ کور دیکھنے کو ملا جس میں بھونیشو کمار نے کیول دو رن دے کر چار وگر چٹکائے اس گنبازی کے دم پر گجرات دو سو کا آنکھڑا پار نہیں کر پائے تو آپ کا شمن گل کے شتک پر کیا کہنا ہے اور بھونیشو کمار کے آخری اور کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں